شکروبار باکس آفیس پر چارسٹو چالیس وولٹ کا بڑا چھٹکہ دے گی راوڈی راٹھوڑ ریلیز سے پہلے راوڈی بنے اکشہ کمار کے اس انداز سے روبرو کروا رہی ہیں ہماری سمبہ داتا کومل شرما جو میں کہتا ہوں وہ کرتا ہوں اور جو میں نہیں کہتا وہ دیفینیٹلی کرتا ہوں اور راوڈی راٹھوڑ کی اسی ادا پر ہم فیدہ ہیں اور اس لئے ہمارے ساتھ ہے آج راوڈی اور ساتھ میں ہے پٹنا کی فل چھڑی سونا جب اصلی راوڈی یہاں بیٹھے ہیں تو آپ دیفینیٹلی راوڈی ہمارے ساتھ اکی بیٹھے ہیں اس لئے یہاں پر یہ نقلی اور فرضی راوڈی اس وقت نہیں چلے گا اور ملیں ہمارے اصلی راوڈی سے اکشہ سامنے میں آپ کا سواگت ہے آپ ہیں اچھا اچھا کیا حال ہے آپ اب میں نے پیچھانا آتی ہے کیا کریے اکشی کہ آپ کے اس لک سے جو راوڈی راٹھوڑ کا لک ہے اس سے سب اتنے اس کے کائل ہے کہ ہر جگہ یہ شور مچا ہوا ہے بہت بہت شکریہ تو آپ کو خود کیسا فیل ہوا کہ یہ راوڈی راٹھوڑ بنتے ہیں اور یہ لک لیتے ہوئے کلرفول ایک دم ڈیشنگ لک بہت اچھا لگا اٹیش سامنگ نیا تھا موچھے لگانا بڑے سالوں بعد موچھے لگائیں اور رنگ برنگی کپڑے پہنے پرنہ بور ہو گئے تھے گری وہ ہی اپنا گری پہنو یا پھر کریم پہنو وائٹ شرٹ پہنو بس ایسی لیکن یہ ایک ایسی فلم ملی جس کے اندر رنگ is no barrier آپ جو مرضی آئے جو ہاتھ میں آ جائے آنکھ بند کر کے کوئی بھی کپڑا نکالو یہ میں پہنوں گا تو بہت مزا آیا نتھولال کی موچھوں کا بڑا شور تھا ایک وقت میں نتھولال جیسی موچھے ہو لیکن اب راوری جیسی موچھے ہو تو کیا اکشے لگتا ہے کہیں پر جو موچھے جو ہیں ہم بھارتیوں کی پہچان ہے کہتے ہیں مرد کی پہچان موچھوں سے ہوتی ہے اس طرح کے کئی کہاوتیں ہیں بہت ہے اور ان کے پتا جی کو اسے لے لیجئے وہ بھی موچھے اتنی تاؤ سے رکھتے ہیں ہمارے ڈریکٹر ہیں پربودیوا وہ بھی رکھتے ہیں موچھے تو ہونی چاہیے موچھے اچھا اچھی بات ہے سونا آپ کو تو بہت اچھا اس میں ٹیگ دیا ہے کامپلیمنٹ سونگ میں میں نے سنا تھا پٹنا کی پھلچڑی کیسا لگا بہت ہی اچھا ہے بلکل اپت ہے بیاری بابو کی میٹی ہوں تو پٹنا کی پھلچڑی اب ہوگی بہت اچھا گانا ہے مزیدار گانا ہے اگر اس گانے میں اگر اس ٹیگ لائن سے مجھے یاد کیا جائے گا تو اچھی بات ہے چکنی کمر پہ تیری میرا دل پھسل گیا چکنی کمر پہ تیری میرا دل پھسل گیا بیشترانگلی یہ جادو تیرا مجھ پہ چل گیا جادو یہ چل گیا میرا دل پھسل گیا گانا کرتے وقت تو ہمیں بہت ہی زیادہ مزا ہے آپ جیسا آپ دیکھ رہو گے میں ایک تو ایک جگلی کے طرح ناچریوز گانے میں بہت ایسے بھول گئے ہوں کہ میرا آگی پیچھے کون ہے انفاکٹ جو اینرڈی پربو سر نے ہم دونوں سے نکلوائے وہ ایڈونٹ تک انی بڑی ایس کو دانے بیو کمپلیٹلی گیو پربو دیو کا اس میں ایکشن ہے ڈائریکشن ہے اور ساتھ میں بہت اچھے ڈانسر بھی ہیں پربو دیوہ تو تینوں جب ایکشن میں آپ کو کافی وقت کے بعد ایکشن میں بلکل فل ایکشن میں ہم دیکھیں گے تو کیا پربو دیوہ کے ایکشن میں کیا دکھائی دیا کیا وہ ڈانس کی جو ادا ہے ان کی وہ بھی جھلکے کی کیا ہے اس ایکشن میں اس ایکشن کے اندر ہاں ایک یہ آپ نے بلکل درست بات کہی کہ ان کی جو ایکشن رہتی ہے کافی کوروگریفت رہتی ہے اس کے اندر ریدم رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ واقعے میں ڈانس ہے مطلب بیک گراؤن میں بھی انہوں نے ایسے ہی دیا ہوا ہے ریدم رکھا ہوا ہے سونا آپ بھی ایکشن کا تیزی دکھائی دیں گی زیادہ نہیں بڑ جی کلائمیکس ایکشن کا حصہ میں ہوں بہت بھگایا ہے مجھے اس فلم میں اور کیونکہ میں سین کا حصہ ہوں تو میں نے بہت ایکشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے بہت لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں یا باتیں اٹھ رہے ہیں کہ دبنگ کی جیسی تو نہیں ہوگی کہیں ایکشن وہ سٹائل ہے لگ سا کر کے تو اس کو لیکے کیا کہیں گے ایسا ہے کہ ایسے کوئی کمپیریزن تو ہے نہیں اس کی اپنی کہانی ہے اس کی اپنی کیارکٹریزیشن ہے ویسے اگر کمپیر کرتے بھی ہے تو کوئی برا نہیں ہے کیونکہ ایک بڑی فلم کوئی کمپیر کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے آپ اس سے کریں میں تو کتنی بار کہتا ہوں میری راوڑی راتوں کی کہانی مغلی آزم سے بھی ملتی ہے پہ ہمیں اکشے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے پر یہ جی راوڑی سٹائل ہے آپ کا میں خاص طور سے دیکھنا چاہتی ہوں میری راوڑی سٹائل میں اگر آپ اپنے کوئی ڈائلوگ بولے کیمرا بند کر دیجئے آپ کو دکھاتے ہیں کیمرا کے سامنے کرنا ہے بالکل کیمرا کے سامنے کرتا ہے کیونکہ آپ کو پینڈ صرف میں ہی نہیں جو میں بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں اور جو میں نہیں بولتا وہ میں دیفینٹلی کرتا ہوں موسیقی